زیانیوز کے ساتھ آپ کا مزبان ازحاق چویت حاضر خدمت ہے اس وقت میاں چننو کے نواحی گاؤں 113 15 ایل میں موجود ہوں میرے ساتھ اس گاؤں کی بڑی موتبر اور بڑی موزز اور بڑی جانی مانی شخصیت عصیف رضا صاحب موجود ہے کل بھی ان کا پروگرام میں نے کور کیا کل بھی ان سے گفتگو کی ان سے بات چیت کی ان سے آپ کی ملاقات کروائی مجھے بہت اچھا لگا یہ میرا پہلا پروگرام تھا جو میں نے ان کے ہاں اٹینڈ کیا اور ان کے پروگرام کو کور کرنا میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی نویت کا بڑا مختلف پروگرام بڑی مختلف کرسمس کی تقریب ہے میں آپ کو فوٹج میں اس کے مناظر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کل بھی لاکھوں روپیوں کے انعامات دیئے گئے تھے جس میں موٹسائیکل، فریج، واشنگ مشین، لسی ڈی اور دیگر قیمتی انعامات تھے آج دوسرے دن بھی بلکل سیم ویسے ہی انعامات دیئے گئے ہیں کل بھی پچاس پچاس ہزار روپے کے دو نقد جو کور اندازی کے ذریعے سے انعامات دیئے گئے تھے آج بھی پچاس پچاس ہزار روپے کے دو انعامات دیئے گئے ہیں کور اندازی کے ذریعے سے اور آج بھی دس تس ہزار کے دو انعامات دیئے گئے ہیں تو میں یہ اس پروگرام کے آگاز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت رات کے دو بجے کا ٹائم ہے جس وقت یہ پروگرام میں ریکارڈن کے ساتھ کر رہا ہوں اب تک بھی ان کے ہاں ہی موجود ہوں اور سردی کی شدت بہت زیادہ ہے دن بہت زیادہ ہے حد نگاہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے تو ابھی میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام ریکارڈ کروں اور ایسی چیزیں یونیک چیزیں جو ہیں وہ اب تک پہنچانے کی کوشش کروں اس تقریب کی جو یونیک اور منفرد چیز میں نے نوٹ کیے جو دیکھی ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ شاید میں بہت زیادہ تعریفیں کرتا ہوں اس پروگرام کی بہت زیادہ کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یہ حقیقت بات ہے میں نے اس پروگرام میں دیکھا کہ یہاں پر مسلم برادری اور کرسٹن برادری کی اکثریت یہاں پر تقریباً برابر میں ہی موجود رہتی ہے اس پروگرام میں اور زیادہ تعریف تو ایسے ہوتا ہے کہ جب کرسمس کے ایام ہوتے ہیں تو مستق لوگوں میں راشن تقسیم کیا جاتا ہے ان کو معلومداد دی جاتی ہے یا دیگر تحائف سے ان کو نوازا جاتا ہے لیکن اس پروگرام کی جو مختلف بات یہ ہے کہ یہاں پر امتیازی طور پر انسانی بنیادوں پر قرآن دازی کے ذریعے مسلمان لوگ جتنے بھی یہاں پر شریک تھے ان کو بھی قرآن دازی کے ذریعے سے چیزیں دی گئی ہیں ان میں راشن جو ہے وہ انسانی بنیادوں پر ہی تقسیم کیا گیا ہے تو یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے اور یہی کرسمس کے چونکہ آج کرسمس ہے آج پچیس ڈیسمبر ہو چکا ہے جیسوس کرائیسٹ کی ولادت کا آج دن ہے اور اسی خوشی میں انہوں نے اپنی جو خوشی ہیں وہ اپنے ابائی لوگوں کے ساتھ بانٹی ہے بسیکل ان کا تعلق آسٹریلیا سے ہے لیکن یہ زیادہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اپنے گاؤں میں اپنے ابائی علاقے میں اپنے لوگوں کے ساتھ آ کر کرسمس سیلیبیٹ کریں تو آج دوبارہ ان سے بات کریں گے آج کے پروگرام کے مطالق سب سے پہلے آج پچیس ڈیسمبر ہو چکا ہے تو میں میری کرسمس کرسمس کی آپ کو اور آپ کی دور بیٹی فیملی کو میری طرف سے بہت بہت کرسمس کی خوشیاں مبارکوں بتائے گا کل بہت ساری باتیں میں نے آپ کے مطالق کی تھی بتائیں بھی تھی اپنے ناظرین کو آج آپ کیا کہنے والے ہیں آج کرسمس کا دن ہے آپ کیا کہنے والے ہیں سب سے پہلے تو میں تینکیو وری مچ بھائی آپ کو کہنا چاہتا ہوں اور آپ کے چینل کو تینکیو کہنا چاہتا ہوں اور جو بھائی لوگوں نے اس حصہ لیاس میں تینکیو کہنا چاہتا ہوں اور میں اپنی کرسچن برادری کو میری کرسمس کہنا چاہتا ہوں بڑا دن مبارک کہنا چاہتا ہوں ساتھیے بھی کہنا چاہتا ہوں اسی طرح نیا سال بھی مبارک کہنا چاہتا ہوں تو ہم نے بہت انجائے کیا اور بول بول کے گلا بھی میرا بیٹھ گیا اور آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جو تعاون کیا جو زیو ٹی وی کے سارے لوگ یہاں کھڑے ہیں انہوں نے بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا میں تیہ دل سے مشکور ہوں آپ سب کا اور میرا میسیج یہ ہے کہ جیسے آپ اتنا اچھا کرتے ہو ہماری کمیونٹی کو بھی چاہیے کہ آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زیو ٹی وی کا ان چینل کا نیوز کا میں ایک بات بان چکا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ بقاعدہ آپ کے ساتھ ہر چیز میں کوپریٹ کروں کسی بھی جگہ میری ضرورت ہو یا کسی ڈنیشن یا کسی بھی جیس کے تو میں حاضر ہوں وہ آرڑی میں کروں گا میں کروں گا لیکن میرا یہ شوق ہے کہ جس طرح آپ کھڑ رہے ہو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کنٹیبیوٹ کریں اور ساتھ مل کریں اور آپ کو اور گروہ آپ کریں بہت شکریہ یہ آپ کے اندر ہمارے لئے ایک محبت ہے جیسی محبت آپ دیگر لوگوں کے لئے رکھتے ہیں ویسے ہمارے لئے آپ کے پاس یہ محبت ہے تو یہ محبت میں سمجھتا ہوں کہ یہ امانت ہی رہنی چاہیے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے آپ ہمارے لئے دعا ضرور کیجئے گا اور آپ کی دعائیں ہمارے بہت کام کی ہیں بہت کام آئیں گی آپ بتائیں کہ لازٹ ٹائم بھی آپ نے پروگرام کروایا اس ٹائم بھی آپ نے پروگرام کروایا یہ روایت نیکس ٹائم بھی برکار رکھنے کا پلان ہے سوری تھوڑا بیدر ایسا ہے جی جی وہ کیا ہے کہ ہم کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں لیکن میں اگلی دفعہ یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ میں سٹیشن تھوڑا اور بھی جگہ پہ کروں جیسے آپ کے پہنتی چک ہیں میرے آئیے شاپ ہے تہتی چک پہنتی چک پہچی چک انہوں نے اور نہیں ڈیمانڈ کیا کہ ہماری طرف کرو ایسا کچھ تو اگلے سے میں جلدی آ جاؤں گا تو میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ ٹائم میں پہنتی چک میں کچھ کمپیٹیشن وغیرہ کروں سنگھ کا تیتی چک میں کروں اور پہنتی چک میں کروں اور پچی چک میں کروں اور دوسرے چک میں کروں یہاں بھی کروں لیکن میں چاہتا ہوں کہ فائنل یہاں کروں تو پھر ہم سب مل کر انجائے کریں گے لیکن میں آپ کو سات ملاکے بھائی کو ان سب کو سات ملاکے کرنا چاہتا ہے یہ آپ کی محبت ہے ایڈ ڈی انڈ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو آپ کی کوئی خیالات ہو کرسمس کے والے سے آپ کی فیملی بھی آپ کو غالباً ضرور دیکھ رہی ہوگی تو آپ فیملی کو اس موقع پر بہت مست کر رہے ہوں گے بچے جو ہیں یہ انسان کا جگر ہوتا ہے ان کے بغیر تو گزارہ نہیں ہوتا تو یہ بہت بڑی قربانی ہے آپ کی یقینی طور پر کہ آپ اسٹریلیا میں اپنے بچے چھوڑ کر آپ پاکستان میں کرسمس سالی بیٹ کر رہے ہیں تو بچوں کی کمیں محسوس نہیں کرتے ان کی یاد نہیں آتیا میرا بیٹا چھوٹا سا اسے بہت کمیں محسوس کرتا ہوں وہ ایک منٹ بھی میرے بغیر نہیں رہتا بار بار میں دور کھولتا اور پوچھتا ہے پاپا آپ ٹھیک ہو اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ چھوٹا سا بیٹا اسے میں نے اتنے اچھے طریقے سمجھایا اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہا ہوں کہ فیوچر میں وہ ہی سب کرے گا اسے فیوچر میں چرچ منسٹری کرنا ہے اور اسے ابھی سے میں سکھا رہا ہوں کہ بیٹا تم ایسے کرو ایسا کرو ایسا کرو لوگوں میں بانٹو اور اس کی بہت اچھی اقادت ہے کہ وہ شیئر کرتا ہے اور میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اچھا اچھی تربیت کرو اچھا بتاؤ اور انہیں سمجھاؤ کہ اچھے طریقے سے کام کرو پڑھائیچی کرو سارا کچھ اچھا کرو تو گوڈ بھی اس میں بلیس کرتا ہے تو سوری ہمارا تو یہ میسیج ہے کہ سولہ اسلام تھی محبت پیار اور لا پیس اینڈ یونیٹی ہاں جی میرے چیز لا پیس اینڈ یونیٹی لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اسٹریلیا میں کیا کرتے ہیں وہاں پر آپ کا جوب کیا ہے جی کیا میں ایک کمپنی میں ایسا ایلیکٹرونکس انجینئر کا کام کرتا ہوں میں نے انجینئر ختم کرنے کے بعد میں نے پھر کیا کیا ملٹی میڈیا کیا اور جو گیمز ہوتی ہیں جو بڑے فانکشنز ہوتے ہیں ان میں انجینئر کی حصے سے کام کرتا ہوں میڈیا کا کام کرتا ہوں تو میڈیا کا جتنا میڈیا وہ مطلب ایک تو میڈیا ہوتا ہے نا نومل ایک ہوتا ہے کہ ملٹی میڈیا کا جتنا پارٹیز فانکشن شادیاں یا بڑے پروگرام یا کچھ پروڈکشن کا جتنا کام ہے وہ میں کرتا ہوں فلمی کرتے ہیں ڈاکومنٹری موویز بھی مناتے ہیں تو اس میں میں ایز انجینئر کام کرتا ہوں اور ایک چھوٹی سی گوڑ کی میربانی ہے کہ میں محافتے میں اکدہ دن ہائی کوٹ میں جج کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ بھی کرتا ہوں اور میں سسٹنٹ ہوتا ہوں تو وہ وہ بھی ایک خدانے ذمہ داری دییا ہے تو وہ بھی بچہ ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں پہلے اس کے بارے ہم سوچتے ہیں وہ مجھ سے ایڈوائز لیتے ہیں میں ان سے لیکن ہوں میں اسسٹنٹ بات مجھے پاس بہت کو سیکھنے کو ملا ہوا ابھی میں وہاں کی نیشنلٹی ہے میری وہاں کا سیٹیزن ہوں تو میری بھائی بھی وہاں کی ہے تو میرا بیٹا بھی چھوٹا تو اگلے سال میں لے کر آنگا وہ بھی ہماری تنہیسی طرح کھڑے ہیں مجھے انہوں نے یہاں پر آج اس پروگرام میں چیف گیسٹ کے طور پر مدعو کیا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے جو اونر دیا مجھے جو رسپیکٹ دی میں اس کے لیے ان کے بہت شکر گزار ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ دا کر سکوں تو رسپیکٹ جو ہے یہ گیون ٹیک کا عمل ہے لیکن میں اس گاؤں کے لوگوں کو یہ سپیشلی طور پر بتانا چاہتا ہوں مجھے پہلے بھی خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملا تو میں نے بتایا کہ ہر گاؤں میں کوئی ایک آدھا شخص جو ہوتا ہے وہ خاص پہچان کا حامل ہوتا ہے اور لوگ اس کو اپنا مسیحہ کے طور پر کنسیڈرڈ کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں اس کی ایک پہچان ہوتی ہے اس کا اپنا ایک کیریئر ہوتا ہے اور میں نے ان کا جو کیریئر دیکھا ہے کہ ایک چھت تلینوں نے تمام اقوام کو اکٹھا کر دیا تو یہی کرسمس کا پیغام ہے یہی امن کا پیغام ہے یہی صلاح کا پیغام ہے یہی محبت کا پیغام ہے اور یہی بھامی بھائچارے کا پیغام ہے ایڈ دی اینڈ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ بغیر کسی مسلک کے مذہب کے مذہب کے مسلک کے رنگ و نسل فرقے کے جب آپ ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ انسانیت کے تقاضے پورے کرتے ہیں اور انسانی تقاضے پورے کرنا یہ مذہبی رواداری کی بھامی ہامانگی کی بہت بڑی مثال ہے اور انہوں نے یہ بے مثال مثال قائم کی ہے تو یہ بہت اچھا نمونہ ہے تمام لوگوں کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ایک بار پھر ان کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں اس پروگرام میں انوائٹ کیا اور میرا یہاں آنا میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہے خدا پاک ان کو اپنے نیک ارادوں کی تکمیل کے لیے استعمال کرے اور یہ بڑھتے جائیں اور خدا ان کی فیملی کو جس وقت پردیس میں ہے مسافرت میں ہے دور ہے تو ان کی حفاظت کو یقینی بنائے اسحاق جوید کو اس پروگرام تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ